دنیا کے ہر انسان کے مند میں یہ پرشن جرور اٹھتا ہوگا کہ موت کیا ہوتی ہے کیا ہے موت اس کے بارے میں بہت سوچتے بھی کہیں آخر موت ہوتی کیا ہے اپنی موت سے زیادہ ڈڑ تو دوسری کی موت سے لگتا ہے اس میں ایک بات ست ہے کہ موت تو سب کو ہوگی اسے کوئی نہیں رو سکتا جب ہم کسی کی موت کے بارے میں سنتے ہیں تو ہماری روح کاب جاتی ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ ہر دن کتنی موت ہوتی ہیں آج ہم آپ کو موت کے بارے میں کچھ ایسے بات بتانے جا رہے ہیں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں بیلکم ٹو مائی ٹوپ چلان کیرٹے کا سائنس میں قریب پندرہ ہلاک نوہزار سائسو پیترس لوگ کی موت اسی دن ہوگی جس دن آپ کی ہوگی کسی بھی بیکتی کی موت کی وجہ بڑھاپا نہیں ہوتا بلکہ بڑھاپے میں ہونے والے روغ ہوتے ہیں یدی آدمی کا سر کار دیا جائے تو بھی وہ 20 سیکنڈ تک جندہ رہتا ہے لیکن اگر کسی آدمی کی سر میں گولی مار دیا جائے تو وہ ترند مر جاتا ہے یہ ہر بار نہیں ہوتا آپ کی موت جہاں تر صبح 3 سے 4 بجے کی بیچ ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کا سریع سب سے کمجور ہوتا ہے موت کے 3 دن بعد ہی ہمارے پیٹ میں پائے جانے انجیمز کو جو شریر کو اندر کھانے لگتے ہیں سارکو دوارہ ہر سال صرف 12 منصف مار جاتے ہیں بلکہ ہمارے دوارہ ہر گھنٹے 11470 سارک مار جاتی ہیں اب اس بات کی زیادہ سمبھاؤنا ہو جاتی ہے کہ آپ کی موت کسی آتنگووادی حاملی کی وجہ ہے یا پھر باتروم کی پیر پھسلنے کی وجہ ہے یا بجلی گرنے سے اسی پرکار آپ کی موت کسی پرکار سے ہو سکتی ہے ہمارے انڈیا میں ہر گھنٹے ایک میلہ دہے سمند کی وجہ سے ماری جاتی ہے جد بیماریوں کا علاج آسانی کیا جا سکتا ہے اس کی وجہ سے ہر سال 4 لاکھ سے زیادہ موت ہوتی ہے ہر سال ڈیڑھ سو لوگوں کی موت سرپن ناریل گنیس ہو جاتی ہے دنیا میں ہر 40 سکنڈ میں ایک آسمت تیہا ہوتی ہے اور ہر 90 سکنڈ میں ایک میلہ کی موت ہی وجہ بچہ کو پیدا کرنے سے ہوتی ہے جب پھرشٹ ورلڈ وار ہوا تھا تو چار کرنے سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے اور جب سکنڈ ورلڈ وار ہوا تھا تو چھے کرنے سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے مرے ہوئے آدمی کو پچھلے 3 لاکھ سالوں سے جلاتے آ رہے ہیں جب ہردے کام کرنا بند کر دیتا ہے تو توچہ کا رنگ سفید یا بیگنی ہو جاتا ہے موت کے بعد سریر کو جو انگ دھرتی کی سمیں نزدیک ہوتا ہے کھون کا بہاؤ بھی اسی طرف ہو جاتا ہے اور پھر کھون جم جاتا ہے ایسا ساید گرتو کسرن کی وجہ سے ہوتا ہے مرنے کے بعد سریر کے انگوں کی تنلہ میں کان سب سے زیادہ دیڑ میں خراب ہوتے ہیں یعنی سننے کی سمتہ سب سے انت تک رہ دیئے مانوں کی سبتہ سے لے کر اب تک کل ملاہ کا سو ارب لوگوں سے زیادہ موت ہو چکی ہے جب کسی آدمی کو پھانسی دی جاتی ہے اور پھانسی دینے کے بعد آدمی کا لنگ سکت ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی مرنے کے بعد اس سے بیر بھی نکل جاتا ہے پرکتی کے پانچ تک پرتبی جل وائیو اگنی اکاس مل سے مل کر بنا ہے جس نے جنم لیا ہے اسے ایک نہ ایک دن موت آتی ہی ہے چاہے وہ منوس ہو یا ان کوئی جیویت پرانڈی چاہے وہ سو ورس یا اس سے ادھیک کیوں نہ جی لے انت میں سری کو چھوڑ گا اس ورک پر جانا ہی پڑتا ہے سمان طور پر جب منوس اپنے کان پر ہاتھ رکھتے ہیں تو انہیں کچھ آواز سنائی دیتی ہے لیکن جس بیقتی کی موت نکٹ ہوتی ہے اسے کسی بھی پرکار کی آواز سنائی دینا بند کر دیتی ہے بیقتی کو ہر سمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی انجانہ سا چہرہ بیٹھا ہوا ہے سمیں نجدی آنے پر بیقتی کی پرچھائیں ساتھ چھوڑ دیتی ہے بیقتی کو اپنے ساتھ یار دوستوں کی رہنے کا احساس ہوتا ہے کسی شاہے کو ہر سمیں رہنے جیسا لگتا ہے اور اس بیقتی کی موت 24 گھنٹے کی اندر ہی ہو جاتی ہے آسا کرتا ہوں ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی تو ہمیں کمنٹ کر بتائیے گا اور اپنے یار دوستوں میں سیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیسے ویڈیو میں جب تک لئے جہن